کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ نے ایک بار پھر پورے وشو میں میڈیکل سائنس کو چنواتی دی ہے بھارس صحیح وشو کے تمام دیشوں میں زندگی پر ٹریپا لوٹ رہی تھی کہ اس وائرس کے آنے سے پھر سے ایک بار پھر سے چنتہ کے بعد المنڈ رہے ہیں اومیکرون کو باقی دوسرے ویرینٹ کے خطرناک بتایا جا رہا ہے وہ نے چتابنی دیتے ہوئے کہا ہے یہ کافی تیزی سے اور بڑی سنکھیا میں میوٹیٹ ہونے والا ویرینٹ ہے اس نے بتایا کہ اس ویرینٹ کے کئی میوٹیشن چنتہ پیدا کرنے والے ہیں اس لئے شروعاتی ساکشوں کے آدھار پر وہ نے کہا ہے کہ اس میوٹیشن کے جازلے سنکرمن کا خطرہ بڑھ گیا ہے آئیے جانتے ہیں اس وائرس کے بارے میں ہر جانکاری کہاں ملا سب سے پہلا اس کا کیس اومیکرون ویرینٹ پہلی بار گیارہ نومبر کو بوتسوانہ میں ملا اس کے بعد ہانگ کانگ ازرائیل بیلجیہ میں ملا یونیورسٹی کالج لندن کے پروفیسر دینان پلی کے مطابق اس کے پھیلنے کی رفتار اور زیادہ ہو سکتی ہے اس خطرے کو دیکھتے ہوئے بھارت مہراشت گجرات کرناٹک سہیت ان راجوں نے سرکشہ بڑھانے کی نردیش جاری کر دیئے ہیں پی ایم موڈی نے بھی اس نئے وائرس سے بچنے کے لیے لوگوں سے کرونا گائیلائن کو فالو کرنے کی بات کہی ہے اومیکرون کے بارے میں اب تک کیا پتا چلا ہے اس وائرس کو لے کر تمام الگ الگ باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخر کار یہ وائرس کہاں سے آیا ہے لندن اسیت یوسیل جنیٹک انسٹیٹیوٹ کے ایک وگیانی کا کہنا ہے کہ کرونا کا یہ وائرنڈ پہلی بار کہاں سے آیا یہ پوری طرح سے اس پشت نہیں ہے سمبھاوتہ کسی ہائیوی ایڈز مریض میں ایمیونو کمپرومائز شخص کے سے کرونک انفیکشن ہوا ہے افریقی ریشوں میں اس کے کچھ معاملے ملے ہیں یہ وائرنڈ بہت تیزی سے تیز بار میوٹیٹ ہوا ہے جو کی زیادہ ٹینشن کی وجہ ہے الفا بیٹا اور ڈیل ٹیل وائرنڈ کی طلنا میں یہ خطرناک طریقے سے مریضوں کو اپنی عزت میں لیتا ہے ابھی بہت کچھ زیادہ پتا نہیں ہے اس کے بارے میں درکشن افریقہ سہید بوسوانا اور ہانگ کانگ میں پائے گئے نئے وائرنڈ اومکرون کو لے کر بھارتی ایکسورٹ کا کہنا ہے کہ ابھی نئے وائرنڈ پہ زیادہ جانکاری اپلپڈ نہیں ہے لیکن اگر یہ ویکسینیشن سے بننے والی انٹی باڈیز کو بائی پاس کرتا ہے تو گم بھیر ہو سکتا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نئے وائرنڈ کسی اور طرح کی بیماری یا سمسیا تو نہیں پیدا کر رہا ہے اس کا پتہ اگلے ساتھ سے دس دن میں چلے گا لوگوں کو وہی نیم اپنانے ہیں جو کرونا سے بچنے کے لئے اب تک اپناتے آئے ہیں سب سے خطرناک ہے یہ وائرنڈ 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 اومکرون وائرنڈ ہیلت آگنائزیشن نے اسے وائرنڈ آف کنسن مانا ہے اور پچھلے سبھی وائرنڈ سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا بتایا ہے ان لوگوں کو بھی یہ سنکرمت کر سکتا ہے جو پہلے سنکرمت ہو چکے ہیں یا ویکسین لگوا چکے ہیں ہو سکتا ہو کہ ستی گمبیر کر دے سائنٹسٹ بھی ابھی اس بات کو لے کر دویدہ میں ہیں کہ اس نئے وائرنڈ کے خلاف ویکسین کتنی کارگر اور اثر دار ہوگی اومکرون کے سپائک پروٹین میں تیس سے زیادہ میوٹیشن ہے اور اے سی ای ٹو ریسپریٹر جس کے راستے سنکرمت کرتا ہے اس سے دس سے زیادہ میوٹیشن ہے ڈیلٹا وائرنڈ کے محض دو میوٹیشن تھے کم میوٹیشن کے بعد بھی ڈیلٹا نے سیکنڈ ویب کے دوران قہر بر پایا تھا ایسے میں اومکرون دس ویرنڈ کے ساتھ اس تیتی کو اور خراب کر سکتا ہے دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں